السلام علیکم ویورس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں کہ ہم شگرگندی کو گھر میں کیسے کک کر سکتے ہیں وہ بھی ویڈاوٹ پانی یا راک کے ہم اسی ایزلی کیسے گھر میں بنا سکتے ہیں تو چلے سے بنانا شروع کرتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے سویٹ پٹیٹو یہ شگرگندی کو بنانے کے لئے ہم یہاں پر ایک ککر لیں گے ککر میں میں نے سٹینڈ رکھا ہے اس طرح سے ایک سٹینڈ لیں گے اگر آپ کو پس سٹیمر ہے تو آپ سٹیمر کا بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر اس میں اٹھ کریں گے دو کپ کے قریب پانی میں آپ کو دو کپ دے رہی ہیں یہاں اتنا پانی لینا ہے کہ جس میں ہمارا سٹینڈ پانی سے ٹچ نہ ہو یہ دیکھیں ہمارا سٹینڈ پانی سے ٹچ نہیں ہو رہا ہم نے بس اتنا ہی پانی لینا ہے یہاں پر اب ہم اس طرح اسے شگرگندی کو سٹینڈ کے پر رکھ دیں گے تقریب انہیں ون کیجی کی قریب شگرگندی لیے یہاں پر اب ہم ککر کی لٹ کو بند کر کے اسے ویسل لگا دیں گے فلیم ہم نے لو رکھنی ہے یہاں پر اب ہم تقریباً ایک ویسل کے چھے منٹ کے بعد فلیم کو آف کر دیں گے اور چھے منٹ کے بعد ہم ککر کی لٹ کو آپن کر لیں گے تقریباً ہمیں یہاں پر تیرہ منٹ ہو چکے ہیں ویسل کو میں نے یہاں سے ریموف کر دیا ہے پریشر یہاں پر ریلیس ہو چکا ہے اب ہم لٹ کو کھول کے چیک کرتے ہیں اب ہم اسے فوق یا کانٹے کی مدد سے چیک کریں گے یہ دیکھیں شگرگندی ہماری کمپلیٹلی کوک ہو چکے اب ہم اسے تھوڑا سا روم ٹیمپریچر پر آلیں دیں گے پھر ہم اس کے چھلکے ریموف کر لیں گے شگرگندی کو میں نے اس طرح سے راؤنڈ شپ میں کٹ کر لیا ہے اس کے اوپر ایڈ کریں گے تھوڑا سا لیمن جوس چٹ پٹا بنانے کے لیے میں اس میں ایڈ کر ہوں چاٹ مسالہ دیکھیں ہماری مزیدار سی شگرگندی بن کر تیار ہے گھر پر اس طرح سے شگرگندی بنانے سے آپ کا ایک تو ٹائم سیف ہوگا اور آپ کو تقریباً باہر جیسا ٹیسٹ آئے گا شکریہ شکریہ شکریہ